بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کے جو ڈالر کا اور ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے جی وہ شیئر کر دوں گا جی میں سب سے پہلے ڈالر ریٹ کے متعلق بات کریں گے آج تقریباً تین چار دن کے بعد ڈالر میں تھوڑی بہتری دیکھنے میں آئی اور وہ ہے جی دو سو چوبیس روپے اٹھتر پیسے ہو چکا آج کا یعنی کہ کل کا دو سو چوبیس روپے دس یہ پندر پیسے تھا اور آج اٹھتر کے اوپر یعنی کہ بہتری ہوئی ہے جی تین چار دن کے بعد ڈالر ریٹ میں اگر ریال ریٹ کے متعلق بات کریں آپ کو پہلے میں ایکسچینج ریٹ دکھا دوں جو کہ اناسٹھ روپے اٹی ٹو پیسے ہے جی آج کا یعنی کہ ساٹھ روپے سے تھوڑا کم ہے لیکن آپ ساٹھ ہی بول سکتے ہیں اسے اور اگر پاکستان کے متعلق بات کریں آپ کو یعنی کہ پاکستان اگر آپ لاکر چینج کروا رہے ہیں تو آپ کو اکاسٹھ مل رہے ہیں اس وقت اکاسٹھ پانچ دس پیسے اوپر مل رہے ہیں اگر پاکستان سے آپ پرچیس کر رہے ہیں یعنی کہ عمرہ والے بندے اگر پاکستان سے لے رہے ہیں تو ان کو تو باسٹھ کا دیا جا رہا ہے جی یہ بھی ہے جی یہ پاکستان کے کچھ نظامی ایسے چلتی ہیں برحال ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے سن لیں جی ریٹ آج کا ان میں سب سے پہلے تحوید راجی بینک کا مطلق بات کریں گا آج کا اٹھاون روپے بیالیس پیسے رہا اور دس ریال ستنا ریال اینڈ تیس ریال فیس کے ساتھ ہے جی اگر بات کریں ایس ٹی سی پے کے تو ان کا ریٹ آج کا اٹھاون روپے ستاسر پیسے رہا اور ان کا ستنا ریال پچیس سلال فیس ہے جی अगर बोरी बैंक बैंक का जजीरा के बात करें तो आज का 58 रूपए 82 पैसे रेट रहा और 10 रियाल एंड 17 रियाल इनकी भी फीज़ है अगर बात करें बैसेटन यूनियन की तो आपको यहाँ पर 69 रूपए पूर 69 रूपए रेट है जी बैसेटन यूनियन का اور 23 ریال اند کی فیس ہے جی اگر منی گرام کے مطلق بات کریں تو آپ کو 58 روپے 92 پیسے ریٹ ملے گا اور 23 ریال اند کی فیس ہوگی جی اگر تیری منی یعنی کہ اے این بی بینک کے مطلق بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے پچپن پیسے آج کا ریٹ ملے گا اور پندرہ ریال اینڈ کی فیس ہوگی اگر انجاز بینک کے مطلق بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے باون پیسے ریٹ ملے گا اور دس سترہ اینڈ تیس ریال فیس ہوگی کوئی پی کے مطلق بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے ترہ سٹھ پیسے آج کا ریٹ ملے گا اور دس ریال اینڈ سترہ ریال اینڈ کی فیس ہوگی یعنی اگر ہم اوورال بات کریں تو آپ کو ساڑھے اٹھاون سے انہا سٹھ کے راؤن میں اس وقت بائی ریڈ چل رہا ہے